خبر یہ ہے کہ حزباللہ نے حسن اسرولہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے روائٹرز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ حزباللہ نے حسن اسرولہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے کچھ دیر قبل یہ دعویٰ کیا گیا تھا روائٹرز کی جانب سے کہ حزباللہ کے سربراہ حسن اسرولہ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور اب اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ حزباللہ نے حسن اسرولہ کی شہادت کی تصدیق کر دی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کچھ دیر قبل حسن اسرولہ کی شہادت کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا تھا اور اب یہ خبر سامنے آ رہے کہ عزباللہ نے حسن اسرولہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے روائٹرز کے مطابق عزباللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے عزباللہ نے حسن اسرولہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے روائٹرز کے مطابق حزباللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے طاقتور مزالوں سے بیروت پر دس فضائی حملوں میں چھے افراد جانبھاکوے نوے زقمی ہو گئے تھے سات رہائشی امارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی تھی بڑی تعداد میں جانے نقصان کا خدشہ تھا اسرائیلی حملوں میں حزباللہ حسن عصراللہ کی بیٹی کی شہادت کی بھی اطلاع تھی اور اب یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ حزباللہ کے سربراہ حسن عصراللہ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے حزباللہ نے حسن عصراللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے روائٹرز کے مطابق حزباللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی یہ آپ کو بتائیں کہ حسن عصراللہ کی بیٹی کی شہادت کی بھی اطلاعات موصول ہوئی تھی اور اب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد حسن عصراللہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور کچھ ہی دیر قبل یہ دعویٰ کیا گیا تھا روائٹرز کی جانب سے کہ حسن عصراللہ جو ہیں وہ شہید ہو چکے اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا اور اب یہ تصدیق کر دی گئی ہے اس بات کی کہ وہ شہید ہو چکے ہیں حسن عصراللہ نے حسن عصراللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے روائٹرز کے مطابق حسن عصراللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی اسرائیل کے لبنان پر ویشیانہ حملے طاقت پر مزائلوں سے بیروت پر دس فضائی حملوں میں چھ افراد جامحک نوے زخمی ہو گئے تھے سات رہائشی مارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی تھی بڑی تعداد میں جانے نقصان کا خدشہ ہے اسرائیلی حملوں میں حسن عصراللہ کی بیٹی کی بھی شہادت کی اطلاعات موصول ہوئی تھی عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد حسن عصراللہ سے رابطہ منقطع ہوا تھا اور کچھ دیر قبل یہ دعویٰ کیا جارہا تھا روائٹرز کی جارب سے کہ وہ ان کے شہید ہونے کی خبر ہے اور اب یہ خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ حسن عصراللہ شہید ہو چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کا حسن عصراللہ ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا اسرائیلی فوج کی ترجمہ نے کہا کہ بمباری کا اصل حدف حسن عصراللہ کے سربراہ حسن عصراللہ تھے اور اب یہ خبر سامنے آ رہی اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے حسن عصراللہ نے حسن عصراللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے روائٹرز کے مطابق حسن عصراللہ نے اپنے بیان میں کہا اسرائیل کے خلاف جنگ بھی جاری رہے گی خبر ایجنسی کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے حسن عصراللہ نے حسن عصراللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے روائٹرز کے مطابق حسن عصراللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی اسرائیلی فوج کی ترجمان نے کہا تھا کہ بمباری کا اصل حدف حسن عصراللہ کے سربراہ حسن عصراللہ تھے اور کچھ ہی دیر قبل یہ خبر سامنے آئی تھی روائٹرز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ حسن اسرولہ اس حملے میں شہید ہو چکے ہیں اور اب یہ اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں حضباللہ نے حسن اسرولہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے جبکہ ان کی بیٹی کی شہادت کی بھی تلات موصول ہو رہی تھی اسرائیل کے لبنان پر ویشیانہ حملے طاقتور مزالوں سے بیروت پر دس فضائی حملوں میں چھے افراد جانبک نوے زخمی ہو گئے سات رہائشی مارتیں بھی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں بڑی تعداد میں جانی نقصان کا خدشہ آئی اسرائیلی حملوں میں حضباللہ کے سربراہ حسن اسرولہ کی بیٹی کی شہادت کی بھی اطلاعات موصول ہوئی تھی اور اب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد حسن اسرولہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور اب سے ہم نے دیکھا کہ دو گھنٹے قبل یہ روائٹرز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ حسن اسرولہ اس حملے میں شہید ہو چکے ہیں اور اب اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے جبکہ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے یہ کہا تھا کہ بمباری کا اصل حدف حضباللہ کے سربراہ حسن اسرولہ تھے اور اب یہ خبر سامنے آرہی ہے افسوسنا خبر ہے حضباللہ نے حسن اسرولہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے روائٹرز کے مطابق حضباللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی افسوسنا خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حسن اسرولہ شہید حضباللہ نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور اسے قبل یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی بھی شہادت کی اطلاعات سامنے آئی تھی اسرائیل نے لبنان پر وحشیانہ حملے کیے ہیں طاقتور مزالوں سے بیروت پر دس فضائی حملوں میں چھ افراد جانبک نوے زخمی ہو گئے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حسن اسرولہ کے جو سربراہ تھے حسن اسرولہ ان کی بیٹی کی بھی شہادت کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب جو ہیں وہ خود بھی شہید ہو چکے ہیں حسن اسرولہ کے سربراہ حسن اسرولہ کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی گئی حسن اسرولہ نے حسن اسرولہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے روائٹرز کے مطابق حسن اسرولہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی یہ افسوسنا خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تصدیق کر دی گئی ہے اس بات کی کہ حسن اسرولہ شہید ہو چکے ہیں روائٹرز کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اور کچھ دیر قبل یہ بھی دعویٰ سامنے آ رہا تھا روائٹرز کی جانب سے کہ ان کی بیٹی کی بشہادت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ان حملوں کے بعد حسن اسرولہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور دو بجے کے قریب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ان کی شہید ہونے کے دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں حزباللہ کے سربراہ حسن اسرولہ کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے جبکہ ان کی بیٹی کی بشہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کے لبنان پر ویشی آمنہ حملے طاقت ورمزالوں سے بیروت پر دس فضائی حملوں میں چھ افراد جانبھک نوے زخمی ہو گئے سات رہائشی امارتیں بھی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں افسوسنا خبر ہے آپ کو دے رہے ہیں کہ حزباللہ کے سربراہ حسن اسرولہ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے جبکہ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ بمباری کا اصل حدف حزباللہ کے سربراہ حسن نصرولہ تھے اور اب یہ افسوسنا خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ شہید ہو چکے ہیں حزباللہ کے سربراہ حسن نصرولہ اور ان کی بیٹی کی شہادت کی بھی تصدیق کی جا چکی افسوسنا خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے طاقت پر مزالوں سے بیروت پر دس فضائی حملوں میں چھ افراد جانبھک نوے زخمی ہو گئے سات رہائشی مارت نے بھی ملبے کے دھیر میں تبدیل بڑی تعداد میں جانی نقصان کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا اسرائیلی حملوں میں حزباللہ کے سربراہ حسن نصرولہ کی بیٹی کی شہادت کی اطلاعات بھی ملی تھی جس کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد حسن نصرولہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور کچھ دیر قبل یہ خبر سامنے آئی تھی روائٹرز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور اب اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ حزباللہ کے سربراہ حسن نصرولہ شہید ہو چکے ہیں حزباللہ ذرائع کے مطابق